بابا رازم کی ریپلیسمنٹ کامران غلام نے کمال کر دیا ڈیبیو پری شاندار نے سینچری کامران غلام نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں چاہے کتنا ہی بڑا پلیئر کے انہوں اس کی ریپلیسمنٹ موجود ہے بس موقع ملنے کی دیر ہے کامران غلام نے ایسی پوزیشن پر آ کر شاندار بیٹنگ کی اور پاکستان کی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا جہاں پر جلدی ہی دو وکٹیں گر گئی تھی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جارا دوسرا ٹیسٹ میچ پہلا روز پاکستان کی ننگ کا آغاز اچھا نہ تھا اور انیس کے مجموع سکور پر دو وکٹیں گر گئی جب عبداللہ شفیق ساتھ اور کیپٹن شان مسود تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے پھر چوتھے نمبر پر ڈیبیو کرنے والے اور بابا رازم کو ریپلیس کرنے والے کامران غلام نے میدان میں قدم رکھا کامران غلام کے لئے صورتحال کچھ اچھی نہیں تھی کیونکہ انیس رنز پر دو وکٹیں گر گئی کامران غلام نے سائم ایوب کے ساتھ مل کر شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور سو گندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے شاندار نے سینچری سکور کی کامران غلام تاہل کریز پر موجود ہیں اور ایک سو چھبیس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 67 رنز کی شاندار اننگ کھیل چکے ہیں دوسری جانب سائم ایوب بھی ایک سٹھ رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں پاکستان نے اپنی پہلی اننگ میں اب سے کچھ دیر پہلے تک پچاس ہوز کے اختتام پر دو وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا لیے تھے اب تک کے لئے اتنے کرکٹ سے جڑی مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب گار کے بیل ایکن پر پریس کر دیں